بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل کاشفا کی کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ہماری خاص ریسپی ہے چکن شابی کباب جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں چلیں جی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے چنے کی دال لیتھی اسے رات کو بھی ہو دیا تھا میں نے اور اچھی طرح ہند ہونے کے بعد اب میں اس میں سالہ جات شامل کروں گی یہاں میں نے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ پیسی و سرک میرچ اور ایک چمچ گٹی و سرک میرچ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو چمچ سکھا دنیا شامل کر دیا ہے جو سب سکھا دنیا اس سے شامی کباب بہت ہی اچھے والا فلیور آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک کلو چنے کی دال لیتھی اس میں میں نے ایک کلو چکن شامل کر دیا ہے آپ اپنی مسانکم تب ہی کم ڈالنا چاہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور پھر میں اس سے گلنے کے لیے پریشر میں ڈال کے تو چھولے پا رکھوں گے تو آپ اگر چاہیں تو چکن کم بھی ڈال سکتے ہیں الحمدور اللہ میں نے یہاں بیس منٹ پریشر لگایا ہے تو بیس منٹ میں ماری دال اور چکن جو ہیں نوال الحمدور اللہ اچھی طرح سے گال چکے ہیں اب ہم اس سے نا اکھلے برطن میں نکال کے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے آپ نے بالکل تھنڈا نہیں کرنا آپ نے بس جو ہے نا دال کو اپنے گرم گرمی پیس لینا ہے ٹھیک ہے نیم گرمی تو اب ہم یہاں اکھلے برطن میں ہم نے دال اور چکن کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں سے نا جو چکن ہے نا وہ سارا سپریٹ کر لیں گے تاکہ ہم اس میں کوئی بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہڈی وغیرہ نہ رہے ٹھیک ہے چکن آپ نے لینا ہے الحمدللہ یہاں جو ہے نا چکن میں اس کے پیسیز لینا کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں بونلیس چکن بھی ڈال سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہڈی وغیرہ جو چکن ہے نا اس سے زرہ ٹیسٹ جو ہے نا ہمارے شابی کباب میں زیادہ اچھے والا ٹیسٹ آ جائے گا تو جی یہ دیکھیں میں نے سارا چکن سیپریٹ کر لیا ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے چکن میں سے ہڈیاں لائدہ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دال کو میں نے اپنا ہاتھ کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے اس کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لینا ہے برکل باریک نہیں کرنا ٹھیک ہے اور چکن آپ چاہو تو چوپر میں ڈال کے چوپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں میں نے دال میں چکن بھی شامل کر دیا ہے ساتھی میں نے تھوڑا سا سبد او دھنیام باریک پیس کے ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے باریک پیاس کٹ کے باریک پیس extractinglvania وہ شامل کی ہے اور ساتھی تھوڑا سی کالی میش ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ساتھی ہم اس کو اور ٹٹ اسٹیبل نہ نکلیں اس میں چاہت مسالہ شامل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ایک چمچ چاہت مسالے کا بھی ڈال دیا ہے اب ہم دال چکن اور سبد دھنیا‌ی ہے چیزی یکچان ہو جائے تو آپ نے ان کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ٹکی میکر کی مدد سے شامی کباب کی ٹکی کو شیپ دیں گے میں نے یہاں گول شیپ میں بنائی ہے آپ اپنی سن کے مطابقے کسی بھی شیپ میں بنا سکتی ہیں اسی طرح ٹکی میکر کی مدد سے میں نے ساری ریڈی کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شامی کباب کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور انڈہ لگانے کی بعد پھر ہم اس پر اچھی طرح سے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے اسی طرح سے ساری بنا کر تیار کر لی ہیں بریڈ کرمز کی وجہ سے ہمارے کباب اور بھی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شامی کباب کو درمیانی سے آنچ پر فرائی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو گولڈن براؤن سا کلر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نئے سائٹ بھی چینج کرتے رہنا ہے الحمدللہ ہمارے مزدار کرسپی اور کرنچی شامی کباب ان کرتے آ رہے ہیں آپ کو اگر میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نیوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاو میاد رکھے گا اللہ فیز ٹیک کیا